میری بیوی روزانہ میرے بابا کے کمرے میں ان کو دبانے جاتی اور باہر سے مجھے سسکیوں کی آواز آتی اور بیوی بہت خوش ہوتی بیوی کا راز جاننے کے لیے بیوی کے کپڑے پہن کر میں بابا کے کمرے میں چلا گیا جب میں نے دیکھا تو وہاں پر میرے بابا نہیں بلکہ میں آج اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر جلدی گھر آ گیا تھا سردی کا موسم تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا ہماری نئی نئی شادی تھی اور ایسے ہی دنوں میں تو میرے بیوی کے دل میں الگ ہی قسم کے جذبات ہوتے ہیں میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی اور اس وقت تو حسن کی مورت معلوم ہو رہی تھی رات کے اس پہر اسے تیار ہوتا دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید اس کے دل میں میرے جیسے ہی جذبات اٹھ رہے ہیں میں نے بیوی کو کس گھر اپنے بازوں میں جکڑ لیا میں اس پر اپنی محبت اور جذبات لٹانا چاہتا تھا لیکن وہ اچانک ہی خود کو مجھ سے چھڑوا کر پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کہ اس موسم میں بابا کے جسم میں بہت درد ہوتا ہے وہ بیچارے تو اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں آتے میں پہلے ان کے پاؤ اور کمر دوا دوں پھر آپ کے پاس راپس آتی ہوں میرے دل میں اُبھرتے جذبات مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں اسے کمرے سے باہر جانے دوں لیکن وہ میرے ہی بابا کی خدمت کے لئے تو جانا چاہتی تھی تو پھر میں اسے کیسے روک سکتا تھا میری بیوی کمرے سے نکل گئی اور میں حضرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا مجھے اس کی واپسی کا انتظار تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ پورت دو اور دھائی گھنٹے بعد ہی لوٹے گی ہماری شادی کو مہینہ ہونے والا تھا اور شادی دوسرے تیسرے دن سے ہی میری بیوی میرے بابا کی بہت فکر مند کر رہی تھی وہ کم عمر اور خوبصورت تھی لیکن جس طرح اس نے گھر سمالا تھا وہ میرے بیمار باپ کے ذمہ داری کو کسی بیٹی کی طرح نبھا رہی تھی میں حیران رہ گیا تھا کہ کبھی کبھی تو مجھے اپنی پسند پر ناز ہونی لگتا مایہ نے میری بہن کو پوری طرح غلط ثابت کر دیا تھا کیونکہ میری بہن کو لگتا تھا کس قدر کم عمر لڑکی کبھی گھر گرہستی نہیں سمال پائے گی پورے تین گھنٹے کے انتظار کے بعد مایہ واپس کمرے میں آئی تھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی نظر آ رہی تھی میں اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا اور وہ بہت ہی سکون سے کمرے میں آئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسا اس نے میری بے قراری کا احساس نہ ہوا ہو پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا یہ رویہ ہمیشہ جیب لگتا تھا مجھ سے زیادہ میرے بابا پر توجہ دے دی تھی اور اس وقت مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے پاس واپس گھر آیا تھا اور اس نے بابا کی خدمت میں پورے تین گھنٹے گزار دیے تھے وہ جیسے میرے قریب آ کر بیٹھی ہی میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی میں جتانا چاہتا تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں مایہ میرے بالوں میں ہاتھ فیر کر مجھ سے کھیل کرنے لگی کی بابا کے پیروں میں بہت درد تھا اور تیل کی مالش میں لگ گئی تھی وہ جیسے ہی میرے قریب آئے ہی میرا گزہ جھاک کی طرح بیٹھ گیا اگلی رات میں گھر سے باہر نکلا کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی تھی میرا چھوٹا بھائی مونفلی لے آیا تھا اور اس نے ہی سب کے لیے کافی بھی بنائی تھی وہ بھی مایہ کی بہت عزت کرتا تھا اور اکثر ہی مایہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا ان دونوں کے بھی اس بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی مجھے یقین تھا کہ کچھ عرصے میں ہی ان دونوں کا رشتہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ میرا بھائی اپنے طور پر مایہ سے دوستی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا وہ اس کے لیے بازار سے کھانے پینے کے لیے بہت سی چیزیں لانے لگا کافی پی کر مونفلی کھانے کے بعد میرا بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا تب میں نے بڑے پیار سے مایہ سے کہا کہ آج وہ کمرے سے باہر نہ جائے اور میرے ساتھ ہی وقت گزارے میری بات سن کر مایہ اگدم ہی پریشان ہو گئی کہنے لگی کہ بھابا میرے انتظار کر رہے ہوگے انہیں اب میری عادت ہو گئی ہے میں نے گتے سے مایہ سے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ان کے جسم میں درد ہوتا تھا اور وہ ایسے ہی دوائی کھا کر سو جایا کرتے تھے تم نے ہی ہر رات ان کے پاؤ دبا دبا کر انہیں عادت ڈال دی ہے اب اگر ایک رات نہیں جاؤ گی تو کیا فرق پڑ جائے گا مایہ کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سگے باپ ہیں آپ تو صبح ایک بار ان کے کمرے کا چکر لگا لیتے ہیں اور باقی سارا وقت وہ بیچارے بستر پر اکیلے پڑے رہتے ہیں اگر میں ان کی تھوڑی سے خدمت کر لوں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا آپ کی ماں کو گزرے سال ہو چکے ہیں اور ایسے میں آپ کے بابا کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہے میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتی ہوں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں میں نے گصے میں مایہ سے کہا کہ اگر ایک رات نہیں جاؤ گی تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا لیکن اس وقت میری حیرت کے انتہا نہ رہی جب میرے اس قدر کہنے کے باوجود بیمایا یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی کہ وہ جلدی لوٹ آئے گی شاید اسے لگتا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے پیار میں پگھل جاؤں گا لیکن آج میں پگھلنے والا نہیں تھا مجھے اسے احساس دلانا تھا کہ میرا وجود اس کے لئے اہم ہونا چاہیے میرے گصے سے برا حال تھا اور میں سارے کمرے میں ٹہل رہا تھا میری بیوی کو نہ ہی میرے جذبات کا احساس تھا اور نہ ہی میرے گصے کا اسے تو میرے باپ کی سیوہ میری ناراضگی سے زیادہ پیاری تھی مجھے ایک پل کے لئے بھی چین نہیں آ رہا تھا میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی اپنے دوستوں میں چلا جاتا ہوں کیا ضرورت ہے اسی بیوی کے لئے خود کو پریشان کرنے کی اکثر تو میرے دوست بھی میرے سے پوچھتے تھے کہ تیرے شادی کو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اور تیری بیوی تجھے اتنی آسانی سے دوستوں میں کیسے آنے دیتی ہے اس کے آگے تو میں سینہ چوڑا کر کے کہہ دیتا کہ میری بیوی بہت سمجھدار ہے لیکن دل ہی دل میں میں یہ سوچتا کہ مایہ کو کبھی میری رات کو دیر تک باہر رہنے پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کی ساری رات میں دوستوں میں ہی گزار دوں گا گھر سے نکلتے ہی مجھے خیال آیا کہ جب میں مایہ کو کمرے میں نہیں ملوں گا تو وہ پریشان ہو جائے گی مجھے لا گصہ سہی لیکن میں اسے اس قدر پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا شہر کے حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں تھے میں نے سوچا کہ میں گصے میں ہی بتا دوں گا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور صبح لوٹ کراؤں گا اس طرح اسے میرے گصے کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور اپنی گلتی کا احساس بھی جیسے ہی میں بابا کے کمرے کے باہر پہنچا تو چانک ہی میرے قدم زنزیر ہو گئے اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی مایہ رو رہی تھی لیکن کیوں میں اچانک پریشان ہو گیا یا شاید میرے گصے سے یا پھر اسے روکنے کی وجہ سے میں بابا کے آسے آسو باہر رہی تھی اور یہ سوچ کر ایک بار پھر مجھے گصہ آنے لگا یقیناً میں بابا کے آگے میری شکایت لگا رہی ہوگی اور بابا کیا سوچیں گے کہ میں ان کا بیٹا ہو کر بہو کو ان کے قدمت سے روک رہا ہوں مایہ نے تو مجھے اپنے بابا سے نظرے ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا میں باہر جانے کا ارادہ ختم کر کے کمرے میں واپس چلا آیا مجھے مایہ کی واپسی کا انتظار تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے بابا سے رو رو کر میری کون سے شکایت لگائی ہے کافی دیر کے انتظار کے بعد جب مایہ کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر خوشی کے انداز تھے میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا کہ وہ سسکیاں مایہ کی تھی یا کسی اور کی کیونکہ اس کے چہرے سے کسی طرح کے دکھ کے آساد نظر تو نہیں آ رہے تھے ہمیشہ کی طرح سکون چہرہ لیے میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے لگا کہ ویسے اس کیا شاید کسی اور کی تھی پھر مجھے یاد آیا کہ ہو سکتا ہے اس نے بابا سے میری شکایت رو رو کر لگائی ہو اور اب ایسے کمرے میں آئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں میں نے مایہ سے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ختم کیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا وہی بھی سکون سے بستر پر لیٹ کر کچھ ہی دیر میں سو گئی اور میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ میری بیوی آخر کیا کر رہی ہے مجھ سے زیادہ اسے میرے باپ سے پیار ہو گیا ہے کہ اسے میری پروا نہیں اگلی رات مایہ جب بابا کے کمرے میں گئی تو میں جان بوچھ کر تھوڑی دیر میں بابا کے کمرے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی میں حیران تھا کہ آج تو نہ ہی میں نے اسے روکا تھا اور نہ ہی گصہ کیا تھا پھر وہ کیوں رو رہی تھی یا پھر میرے پاپا رو رہے تھے کچھ تو تھا جو اس سمیہ میں انجان تھا میرے اندر ایک شک نے جنم لیا تھا سوچتے سوچتے میرا دماغ کی نصے فٹنے لگی تھی اور میں واپس کمرے میں آ گیا کچھ دیر بعد وہ پھر خوش ہو کر کمرے سے واپس آ گئی اس کا اندازہ میرے لئے بہت ہی عجیب اور حیران کرنے والا تھا میں اب تک نہیں جان پایا تھا کہ بابا کے کمرے میں کیا ہو رہا تھا مجھے ہمیشہ سسکیا سنائی دیتی تھی اور کوئی آواز نہیں آتی تھی ویسے سسکیا کس کی تھی یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا ہر رات کی طرح اگلی بار جب میرا چھوٹا بھائی کافی بنا کر کمرے میں دینے آیا تو میں نے چپکے سے کافی میں بےہوشی کی دوہ ملا دی اور مایا میں کافی پیتے ہی سو گئی میں نے مایا کی شال اچھی طرح اوڑ لی اور اپنا چہرہ بھی شال میں لپیٹ لیا ویسے بھی سردی بہت تھی اور مایا بھی ایسے ہی شال پہنتی تھی میں جان بوجھ کر تھوڑا جھپ کر چلتا ہوا اپنے بابا کے کمرے میں چلا گیا تھا کہ میرا خط تھوڑا کم لگے اور میں مایا جیسا لگوں کمرے میں داخل ہوتے ہی اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیئے کیونکہ کمرے میں میرے بڑھے بیمار بابا موجود نہیں تھے بلکہ یہ تو ایک جوان شخص تھا جسے دیکھ کر میری آنکھوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور جو کچھ اس نے کہا ویسن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے گھر میں میرے ناکھ کے نیچے کیا ہو رہا تھا اگر میں مایا کی جنگہ آج کمرے میں آتا تو اس گھلونے سچے شاید واقف نہ ہو پاتا یہ جان کر آپ کے سر پر بھی آسمان گر پڑے گا کہ آخر میری بیوی روزانہ رات میرے بابا کے کمرے میں کیوں جاتی تھی اور وہ جس کیا کس کی تھی میرا نام امن تھا میں نے مایا سے اپنے پسند کی شادی کی تھی میری عمر اس مقابلے میں بہت زیادہ تھی میں تیس سال کا تھا اور وہ صرف اٹھارہ سال کی تھی میں نے اسے آفس جاتے ہوئے بس میں دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں میں میرے دل میں سما گئی تھی میری پہلی نظر اس کے چہرے پر پڑتے ہی مجھے لگا کہ یہ بہت اچھی لڑکی ہے آخر یہی ہے جس کی وجہ سے آج تک میں نے شادی نہیں کی تھی میری ماں کے موت کو زمانے بیٹھ گئے تھے ہی کر کے گھر میں کسی عورت کو لے آؤ تاکہ مجھے اور بابا کو کوئی پریشانی نہ ہو لیکن ہزاروں لڑکیوں کی تصویری دیکھنے کے باوجود بھی مجھے کوئی ایک بھی پسند نہ آئی میری بہن نے تو تنگ آ کر لڑکی دھوننے کا کام ہی چھوڑ دیا تھا اور میں بھی سکون سے بیٹھ گیا تھا لیکن مجھے لگا کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے میں اپنا ہم سفر بنانا چاہتا ہوں لیکن نہ ہی مجھ اس کا نام معلوم تھا اور نہ ہی پتا میں اوپر والے سے دعا کرنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح میں میری زندگی میں آ جائے اور پھر ہر دن اسی وقت میں اس بس میں سوار ہونے لگا کئی دنوں تک اسے روزانہ دیکھنے کے بعد میرے دل میں سکوائش نے گھر بنا لیا کہ بس یہی وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی ہے مجھے کیا خبر تھی کہ میں شادی نہیں بلکہ اپنی برپادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور وہ کالج میں نئی نئی داخل ہوئی تھی اس لیے اب وہ مجھے بس میں نظر آنے لگی تھی میں نے جب اپنی شادی شدہ بہن کو ایک خوشکبری سنائی تو پہلے تو وہ خوش ہوئی لیکن جب اسے مایا کی عمر کا پتا چلا تو وہ خاموش ہو گئی کہنے لگی اتنی کم عمر کی لڑکیاں ذمہ دار نہیں ہوتی اور لادلی سی ہوتی ہیں پتہ نہیں وہ گھر آ کر گھر کی ذمہ دارے کو سمحال بھی سکے گی یا نہیں کیونکہ گھر میں پہلے ہی کوئی عورت نہیں ہے میں نے بہن سے کہا کہ وہ جا کر ایک بار مایا سے ملاقات تو کر لے باقی کی باتیں بعد میں کر لیں گے بہن میری خوشی کے خاطئر مایا کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی مجھے یقین تھا کہ وہ مایا کے خوبصورتی سے اس قدر امپریس ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا تھا لیکن ساتھ ہی اسے بہت خیال بھی اتستا رہے تھے وہ لوگ ہمارے لئے بلکل ہنائے تھے لیکن میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی نے بھی میری بہن کو یہ کہہ کر راضی کر دیا تھا کہ اگر بھائی کی خوشی مایا میں ہی ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اعتراض کرنے کی گھر تو عورت کے بغیر بھی چلی رہا ہے مایا بھی آ کر کچھ نہ کچھ سمال ہی لے گی بابا کو دو سال پہلے فالش کا ٹیک ہوا تھا اور ان کے دل میں بھی بہت تکلیف رہتی تھی اس لیے وہ سارا وقت اپنے بستر پر پڑے رہتے تھے میرا چھوٹا بھائی ان کا خیال لگتا تھا اور وہ کہنے لگا کہ بابا کی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح میرے ہی کندوں پر رہے گی بھائی کی شادی ہو بھی جائے تو ہم آنے والی لڑکی سے اپنی باپ کی ذمہ داری اٹھانے کو نہیں کہیں گے میرے بھائی نے مایا کو دیکھے بغیر ہی میری اس قدر پکش لی تھی کہ میرا سارا راستہ آسان کر دیا تھا مایا ایک مدل کلاس گھر سے تعلق رکھتی تھی وہ اس کے گھر والے سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے میرے کچھ دوستوں نے اور خاندان والوں کی موجودگی میں ہی میں نے مایا سے شادی کر لی تھی مایا جب ودا ہو کر ہمارے گھر آئی تو چھوٹے بھائی نے اسے پہلی بار دیکھ کر حیران رہ گیا مجھ سے کہنے لگا بھائی آپ کو مایا کہاں سے مل گئی میں نے ہس کر اس سے پوچھا کہ کیوں بھابی پسند نہیں آئی تو وہ کہنے لگا اتنی خوبصورت لڑکی کس کو پسند نہیں آئے گی ہر کسی نے ہی میرے پسند کی داد دی تھی اور پھر مایا کے روئے نے بھی سب کا دل جیت لیا تھا وہ کم عمر ضرور تھی لیکن اس میں بہت ہی زیادہ عقل تھی میں دوسری لڑکیوں کی طرح شوق اور چنچن نہیں تھی میں نے اسے خاموش مجاز پایا تھا شادی کے دوسرے تیسے دن سے ہی اس نے سارا گھر کا کام سمال لیا تھا اور ساتھ ہی وہ بابا کی خدمت بھی کرنے لگی مجھے ہرگز بھی برا نہیں لگتا تھا کہ میں میرے باپ کو اپنے باپ کی جنگہ دیکھتی ہے اور اس طرح میرے باپ کی خدمت کرے گی ایک دن یہی بات میں نے چھوٹے بھائی سے کہی تو کہنے لگا مایا ایک یتیم لڑکی ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں ہمارے باپ کی صورت میں اپنا باپ نظر آتا ہو اگر وہ اس طرح اپنی کمی کو پورا کرنا چاہتی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے میں ابھی اس کی بات سے راضی تھا باپ کو توجہ دینے لگی یہاں تک کہ اسے میری ناراضگی کی پرواہ بھی نہ رہی اور اپنے اسی شک کی وجہ سے میرے مایا کا روپ دھارن کر اپنے بابا کے کمرے میں جانے کی سوچی اور جب گیا تو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ وہاں تو میرا بڑھا باپ موجود نہیں تھا میرے بابا جب فالش کے مریض ہوئے تھے تو میرے چھوٹے بھائی نے بابا کی دیکھ بھال اپنے زمیں لے لی تھی اور اس لئے بابا اور اپنے کمرے کے درمیان ایک دروازہ بنوا لیا تھا تاکہ رات بے رات و آسانی سے ان پر نظر رکھ سکے اس درمیان دروازہ کھلا ہوا تھا اور بابا کی جنگہ بستر پر میرا چھوٹا بھائی جیسے ہی کمرے میں تاخل ہوا وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا آؤ میری جان بڑی دیر لگا دی کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں میرا سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا ہے اور میرے درد کو دور کر دو ایک تم ہی تو ہو جو میری ساری تکلیفوں کو مٹا سکتی ہو مگر آج کی رات رونے کی ضرورت نہیں ہے میں تنگ آ چکا ہوں تمہارے اس رونے سے روز تمہیں سمجھاتا ہوں کہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا مگر تم ہو کی سمجھتی نہیں ہو آج میرا مون بہت اچھا ہے اچھے سے میری خدمت کرنا ورنہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تمہیں کہیں مو دکھانے کے لائک نہیں چھوڑوں گا اور وہ تمہارا پتی جو تمہاری خوبصورتی پر مرتا ہے اسے تمہارے وجود سے گھین آنے لگے گی چلو اب محبت سے میرے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور میرے پیروں پر تیل کی مالش کرو تمہارے پتی کو لگے گا کہ تم بابا کے ساتھ بات کر کے آئی ہو بابا جو نیند کی دوائی لے کر میرے کمرے میں گہری نیند سو رہے ہیں جلدی سے مجھے خوش کر دو تاکہ باپس اپنے پتی کے پاس جا سکو اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی میں نے جیسے ہی شال چہرے سے ہٹائی تو چھوٹا بھائی جو بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کمرے میں چلاوں گا میں شروع سے ہی بابا کے کمرے میں بہت کم جایا کرتا تھا اور یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی میرا مجاز بابا سے ملتا ہی نہیں تھا اور کسی نہ کسی بات پر ہمارے بیٹھ جھگڑا ہو جاتا تھا اس لیے میں بابا کے کمرے میں آنے سے پرہیس کرتا تھا اور اسی بات کا فائدہ میرا بھائی اٹھا رہا تھا میں نے گصے میں چھوٹے بھائی کے کالر سے پکڑا اور کہا کہ اب مجھے سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا چل رہا ہے وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا آپ کی بیوی آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے آپ کو پسند نہیں کرتی اور مجھ جیزے جوان مرد کے ساتھ اس وقت گزارنا پسند کرتی ہے اس کی بات سن کر میں حق کا بکہ رہ گیا یہ کیسے ممکن تھا مایہ نے تو آج تک مجھ پر اپنی بے پناہ محبت میں چھاور کی تھی پھر وہ کیسے مجھے دھوکہ دے سکتی تھی میرا چھوٹا بائی حکلاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہی سچ ہے آپ یقین کرے یا نہ کرے مایہ نے ہی مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اس کے فائدوں کو پورا کر دوں میں نے ایک زوردار تھپر اس کے چہرے پر لگا دیا اور اسے کہا کہ تم کس بات پر اسے بلیک میل کر رہے ہو یہ بتاؤ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تم اسے دھمکیا دے رہے ہو میرا ایک تھپل اس کے لئے کافی تھا میں اس کا بڑا بھائی تھا اور میرا اس پر بہت زیادہ روب تھا اس نے ایک دم سچ میرے سامنے اگل دیا اور جو کچھ اس نے بتایا وہ جان کر میں حیران رہ گیا وہ کہنے لگا کہ جب مایہ نوی کلاس میں دھی تو اس کا میرے دوست کے ساتھ چکر چل گیا تھا وہ دونوں چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے اور مایہ کی ماں کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے مایہ کی ماں نے مار پیٹ کر یہ معاملہ ختم کروا دیا تھا لیکن میں مایہ کو پہچانتا تھا اور اس بات سے واقف تھا کہ وہ میرے دوست کی پرانی معشوقہ رہ چکی ہے اس لئے جب شادی کے دن میں نے اسے دیکھا تو آپ سے سوال پوچھا کہ آپ کو مایہ کہاں سے مل گئی مایہ جوان تھی اور خوبصورت تھی میرا دل اس پر آ گیا تھا اس لئے میں نے اسے بلیک میل کیا کہ اگر وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزارے گی تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا وہ کم عمر تھی اس لئے میری دھمکیوں میں آ کر ڈر گئی اور ہر رات میرے ساتھ کچھ گھنٹے بابا کے نام پر گزارنے لگی لیکن ہر رات ہی وہ سسک سسک کر روتی اور کہتی تھی میں اسے وقت دوں اور یہ سلسلہ ختم کر دوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی میں ہر رات یہی کہتا کہ وہ آج کی رات آخری ہے تم کچھ گھنٹے گزار لو اور پھر کل کمرے میں نہ آنا جب وہ میری باتوں میں آ جاتی پھر وہ باہر خوشی خوشی کمرے سے چلی جاتی کہ اب اس کی جان چھوٹ گئی ہے لیکن اکلے دن جب میں کافی دینے کے لئے آپ کے کمرے میں آتا تو اسے چھپکے سے اشارہ کر کے بابا کے کمرے میں آنے کو کہہ دیتا اور مجبوراں میں میرے پیچھے چلی جاتی پھر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگتی کہ اب یہ سلسلہ ختم کر دو لیکن پھر تب سے میں وہی کہتا کہ بس آج کی رات آخری ہے مجھے مایہ کے ساتھ سکون ملنے لگا تھا اور میں اسے کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہر رات سے اس طرح بھروسہ دلا کر واپس بھیجتا تھا کہ وہ سکون سے ہو کر کمرے سے نکلے اور آپ کو شک نہ ہو اس کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا وہ کس طرح میری کم عمر بیوی کو بے وکوف بنا رہا تھا میری بیوی نے تو اس کے دوست اس کے ساتھ ہی نادانی کی عمر میں چکر چلایا تھا لیکن میں تو ایک سمجھدار تھا اور جوان مرد تھا کیسے ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا مجھے افسوس تھا کہ وہ میرا بھائی ہے میں نے دو اور تھپڑ اس کے موں پر مارے اور اسے کہا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا بہتر یہ ہے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے اپنا سمان باندھے اور اپنا تھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لے ورنہ میں اس کی ایک ہٹیا حرکت بابا اور بہن کو بتا دوں گا اس کا سر شرم سے جھگ گیا تھا کیونکہ میں نے اس کا گھلونہ روپ اپنے سامنے دیکھ لیا تھا میرے مجبور کرنے پر وہ اپنا سمان باندھ کر صبح ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا صبح جب مایا نیند سے اٹھی تو میں نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوم لیا اور نئی صبح مبارک کہہ کر حیران کر دیا دہنواد دوستو امید کرتی ہوں آپ سب کو میرے ایک کہانی پسند آئے گی